اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو مصطب ٹی وی میں ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں زبدست معلوماتی ویڈیو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے مہنگے ترین دس پھول کون سے ہیں یا پھر آپ نے کبھی کسی سے ایسے مہنگے پھولوں کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں تو یہ ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور جاننیے دلچسپ حقائق اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرتے رہیں پھول کھلتے رہیں گے دنیا میں روز نکلے کی بات پھولوں کی نہیں نہیں میں آپ کو کوئی محبت کی داستان سنانے والا نہیں بلکہ میں آج آپ کو دنیا کے ان پھولوں کے بارے میں بتاؤں گا جو دنیا کے مہنگے ترین پھول ہیں جی ہاں رنگا رنگ پھولوں کی خوبصورتی ہر آنکھ کو ہی متاثر کرتی ہے پھر دنیا میں پھول کو خوبصورتی کی لامت بھی سمجھا جاتا ہے دنیا بار میں پھول خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں لیکن دنیا میں چند پھول ایسے بھی ہیں جو انتہائی نایاب اور مہنگے ترین ہیں ان کے مہنگے ہونے کی وجہ ان پھولوں کا نازک ہونا یا پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ان کا وجود میں آنا ہے اور انہی وجوہات کے باحت یہ پھول ہمیں دخائی نہیں دیتے نمبر ون کادہ پول فلاور کادہ پول فلاور دنیا کا سب سے مہنگا اور انمول ترین پھول ہے اس پھول کی زندگی کا دورانیا انتہائی مختصر ہے جبکہ یہ صرف سے لنکہ میں پایا جاتا ہے یہ پھول صرف چند گھنٹے ہی ٹھہر سکتا ہے اور اس کی خشبو بھی رات کے وقت ہی سنگی جا سکتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی قیمت تیہ نہیں کی گئی اسی لیے اسے دنیا کا مہنگا ترین پھول کہا جاتا ہے نمبر دو جولیٹ روز جولیٹ روز کو اگنے میں پندرہ سال کا عرصہ لگتا ہے حقیقی معنوں میں یہ ایک منفرد پھول ہے دوہزار چھے میں ہونے والے چلسیا فلاور شوز میں اس پھول کی قیمت فائیو پوائنٹ ایٹ میلین ڈالر یعنی پاکستان میں دس کروڑ رپیہ ہے اور آج بھی اس کی قیمت اتنی ہی ہے نمبر تین گولڈ آف کینہ بالو اورچڑ اس طرح کے پھول آپ کو ملیشیا کے کینہ بالو نیشنل پارک میں دکھائی دیں گے اس پھول کا شمار دنیا کے انمول ترین پھولوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انتہائی نایاب پھول ہے یہ ہر پندرہ سال میں صرف ایک بار اکتا ہے اور وہ بھی ایپرل اور مائی کے درمیان اسی کمی کی وجہ سے اس پھول کی قیمت چھے ہزار ڈالر یعنی پاکستان میں دس لاکھ سے زائد کی ہے نمبر چار شینزن نون کے اورچڑ معمولی دخائی دینے والا یہ پھول انتہائی بیش قیمت ہے اور مومن دو لاکھ میں فروخت کیا جاتا ہے جانے میں آٹھ سال کے تجربات نے اسے اتنا مہنگا پھول بنا دیا ہے اور یہ چین میں ہونے والی نیلامیوں کے دران فروخت کیا جاتا ہے نمبر پانچ سیفرون کروکس اس پھول کا شمار اس درجے کے پھولوں میں کیا جاتا ہے لیکن اس میں سے نکلنے والے مسالے زافران نے اسے اتنا قیمتی بنا دیا ہے اس کے مہنگے ہونے کی وجہ بھی زافران کا مہنگا ہونا ہی ہے یہ پھول بارہ سو ڈالر فی پاؤنڈ یعنی دو لاکھ روپیہ کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے نمبر چھے ٹیولپ مانیا یہ ایک نایاب اور خوبصورت پھول ہے جو کہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے سولمی صدی کی آخر کے حصے میں ٹیولپ مانیا کی قیمت حد سے زیادہ تھی اس کی قیمت ستونجہ ہزار تک پہنچ چکی تھی اب اس کی قیمت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے نمبر سات ہائیڈر رنگیا یہ پھول مکمل طور پر گول ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اس پھول کو رمانوی پھول ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے لیکن اس کے اگنے کا عمل بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس کی ایک ڈنڈی ساڑھے تین سو ڈالر میں فروخت کی جاتی ہے نمبر آٹھ لیلی آف دا ویلی اس پھول کے گلدستے کی قیمت ایک سو ڈالر یعنی پاکستانی پیسے کے مطابق اس کی قیمت سترہ ہزار سے زائد کی ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات ساڑھے تین سو ڈالر یعنی ستاون ہزار پاکستانی روپیر تک جا پہنچتی ہے اس پھول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سال میں ایک بار ہی اگتا ہے اور صرف چند ہفتوں تک ہی ٹھہر سکتا ہے یہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ انہیں ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے کئی بار سوچنا پڑتا ہے نمبر نو لیسا ناثس لیسا ناثس نامی پھول جو کہ سو سے ڈیر سو ڈالر یعنی پاکستانی روپیہ میں پندرہ ہزار سے پچیس ہزار میں فروخت کیا جاتا ہے اس پھول کے مہنگے ہونے کی وجہ اس پھول کا نازک ہونا ہے اسی وجہ سے اس کی نکل و حمل بھی آسان نہیں کیونکہ اس دوران بھی یہ اکثر مرجا جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے نمبر دس گلوریسا سپربا گلوریسا سپربا نامی پھول صرف افریقہ میں اگتا ہے یہ پھول انتہائی نایاب پھول ہے اس پھول کے اگنے کے تمام مراحل انتہائی پچیدہ ہوتے ہیں اور انہی مشکلات کی وجہ سے اس پھول کی قیمت ساٹھ سے ستر ڈالر یعنی دس ہزار سے گیارہ ہزار پاکستانی روپے تک ہوتی ہے کیا آپ کے خیال میں ان پھولوں کی اتنی قیمت مناسب ہے کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے اگاہ ضرور کیجئے گا کیا آپ نے بھی کبھی کسی کو اتنا مہنگا پھول توفے میں دیا ہے اگر دیا ہے تو کومنٹس سیکشن میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ایسی پہلے معلوماتی ویڈیو نہیں سنی ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کریں شکریہ اسلام علیکم